اسلام علیکم ناظرین زکریہ آیوبی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج سے کوئی ڈیڑھ ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کی کسی بھی وقت جنگی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آج حالات اس نحش تک پہنچ گئے ہیں ابھی چند گھنٹے پہلے لبنان کی سرزمین سے چونتیس مزائل داغے گئے اسرائیل پر اسرائیلی حکام کے مطابق پچیس مزائل فضا میں ہی تباہ کر دئیے گئے لیکن چند مزائل اسرائیلی سرزمین پر گر گئے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی عبادیوں سے دعا اور آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں لیکن اسرائیلیوں کا دعویٰ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ مزائل حملے کس نے کیے؟ یہ آپ کو بتانے سے پہلے مسجد اقصہ کے سردحال آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تین دن سے مسجد اقصہ پر اسرائیلی فورسز کا قبضہ ہے اسرائیلی فورسز آر سے تین دن پہلے رات کے وقت مسجد اقصہ میں گز گئے نمازیوں کو زدگوب کیا ادھر شیلنگ کی، ہینڈ گرینٹ پھینکے مسجد کے اندر گز گئے اور دور پھوڑ کی اسرائیلی فورسز اتنی خراب ہو گئی کہ چار ساؤ نمازیوں کو حراست میں لیا گیا پہلے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اسرائیلی فورسز مسجد اقصہ میں گزے کیوں دراصل ایک اسرائیلی انتہا پسند تنظیم ہے جو اس سے پہلے بھی مسجد اقصہ میں گزنے کی کوشش کر چکی ہے اسرائیلی فورسز کے نگرانی میں وہ مسجد اقصہ کے اندر بھی جاتے ہیں یہودیوں میں ایک گروہ ہے بلکہ اوارال یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ سال میں ایک خاص دن آتے ہیں اس دوران وہ بگرے کے قربانی کرتے ہیں جس طرح ہماری عیدہ قربان ہوتی ہے ایسے ہی ان کا سال میں ایک بار آتا ہے جو کہ اس سال پانچ اپریل سے بارہ اپریل تک ہے اسرائیلی یہودی انتہا پسند تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ اس بار وہ مسجد اقصہ کے اندر حیکل سلیمانی کے اندر جا کے بگرے کے قربانی دیں گے جب فلسطینیوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے بہت ساری تعداد میں مسجد اقصہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی ایریے میں قربانی نہیں ہونے دیں گے وہ انتہا پسند تنظیم اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوشش کرتی رہی ہے لیکن اسرائیلی حکومت جب بھی اس طرح کا موقع آتا تھا تو لیڈروں کو گرفتار کرتی تھی حکومت اور وہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا لیکن اس بار اسرائیلی حکومت نے کسی کو گرفتار نہیں کیا جب صورتحال خراب ہوئی مسجد اقصہ میں جڑپیں ہوئیں تب جا کے ایک دو کو حرزت میں لے لیا لیکن تنظیم کی طرف سے اب یہ اعلان ہوا ہے کہ جو بھی مسجد اقصہ کے اندر جا کر بگرے کی قربانی کرے گا اس کو بہت سارے انعباد سے نمازہ جائے گا اس دوران لبنان میں جو حزباللہ کے سربراہ ہیں نصراللہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی گئی تو اسرائیل کا کوئی شہر محفوظ نہیں رہے گا اسرائیل کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حماس نے یہ حملے کیے ہیں حماس کو مرد الزام ٹھرانے کے پیچھے یہ وجہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اسرائیلی حکومت فی الحال حزباللہ جیسی بڑی طاقت سے ٹکرانا نہیں چاہتی وہ الزام حماس پہ ڈال کے اور غزہ کی پٹی میں بھمباری کر کے چند دن ادھر کروائیاں کر کے کہ اپنے عوام کو مطمئن کرے گی کہ ہم نے بدلہ لے لیا مسجد اقصہ میں صورتحال جوں کہ توں ہیں اسرائیلی فورسز اندر موجود ہیں فلسطینیوں کو نماز کی اجازت نہیں ہے وہ مسجد اقصہ کے باہر کے ہاتھے میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں اب یہ جو صورتحال سامنے آئیے ان چونتیز مزائلوں کا جواب اسرائیل کس طرح دے گا وہ آنے والے دنوں میں بلکہ آنے والے چند گھنٹوں میں نظر آئے گا کہ اسرائیل کہیں نہ کہیں کاروائی کر کے بتا دیا کہ ہم نے جواب دے دیا ہے کیا بڑے پیمانے پر جنگ چھڑ سکتی ہے جیسے دوہزار چھے میں یا دوہزار چودہ میں جنگ چھڑ گئی تھی یا معمولی کاروائیوں کے بعد صورتحال معمول پر آ جائے گی یہ اگلے چند گھنٹے میں واضح ہو جائے گا